اُنَا يَا صَلِّمَا صَلِّمَا تَعِيمًا آبَدًا عَلَى حَمِبِكَ خَيْرَ بِقَلْقَيْتَ مُنِمِ جب میرے نبی پیدا ہوئے بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے حکم سے نہ آشنا مکہ کی بستی تھی وہ نہ ہو جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے حکم کو بچوں کا ایک وہ کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کی معنی کرتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہیں کے سامنے جھکتے انہیں کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزہ تھا کسی کو لاد کہتے تھے حبول نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے غرص جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نتی شرم و حیاء آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبدالمطلب قسمت پر اپنی ناز کرتے تھے خدا کے حکم کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالہ ہونے والا تھا حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ قَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَرِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرْءَ اَمْنِنْ كُلِّ عَيْمٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ الشَّاءُ کہ جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبی کوئی ابھی تک جند سکینہ عورتیں ان سے حسین کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں تو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے کہا کہ حسینہ جمیلہ دا مومو ڈتا محمد بنالب قلم تو ڈتا کہ آپ کو ایسے خوبصورت سانچے کے اندر تیار کیا کہ آپ جیسا نہ آج سے پہلے آیا نہ آج کے بعد آئے گا میرے نبی کو پیدا ہوتے ہی جو عالی صفات اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں ہوا تھا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے اوپر سے چھت پھٹی ہو اور اندر ایک بادل کا ٹکڑا آیا ہو اور پورے کے پورے گھر کے اندر ایک نور سچا گیا ہو پورا کمرہ معطر ہو گیا منور ہو گیا مجلہ ہو گیا خوبصورت کے آنکھیں چندھیا گئیں نظر نہیں آرہا تھا حتیٰ کہ مجھے یوں لگا کہ میری گودھ سے بچہ غائب ہے اور اتنی زیادہ روشنی تھی کہ بچے اور میرے درمیان بھی حائل ہو گئی کہ مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ بچہ غائب ہے سننے والے سے میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا تو فو بیہی مشارق الارضی و مغاربہا اس بچے کو مشرق پھراؤ اس کو مغرب پھراؤ اس کو شمال پھراؤ اس کو جنوب پھراؤ کیوں؟ لیعرفو بے اسم ہی ونعت ہی وصورت ہی تاکہ سارا جہان اس کے نام سے اس کے صفات سے اس کے آداز سے واقف ہو جائے اس بچے میں آدم کی اخلاق لالو و معارفت شیس شیس علیہ السلام کی معرفت دی جائے و شجاعت نوح نوح علیہ السلام جیسی شجاعت دی جائے و خلط ابراہیم ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی دی جائے و استسلام اسماعیل اسماعیل علیہ السلام والی قربانی دی جائے و فصاحت صالح صالح علیہ السلام والی فصاحت دی جائے و حکمت لود لوت علیہ السلام والی حکمت دی جائے ورزا اسحاق اسحاق علیہ السلام والی رضا دی جائے وبشرا یعقوب یعقوب علیہ السلام والی بشارت دی جائے وجمال یوسف یوسف علیہ السلام والی خوبصورتی دی جائے ولحن داود داود علیہ السلام والی آواز دی جائے وقلب اجیوب ایوب علیہ السلام والا دل دیا جائے وعثمت یحیاء یحیاء علیہ السلام والی والی اس بچے کو پاک دامنی دی جائے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کم پیش نبیوں کے اخلاق کو جمع کر کے اس بچے کے سینے کے اندر اتار دیے جائیں یہی بچہ بڑا ہو کر بنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کی آمد پر سارے کی سارے جہان کے اندر ایک شور برپا ہو گیا کہ مشہور کر دو یہ سخن مشہور کر دو یہ سخن بدر الدجا پیدا ہوا شمس الزہا پیدا ہوا نور الحدہ پیدا ہوا شاہوں کا شہ پیدا ہوا ماہ چشم پیدا ہوا جمیل الشیم پیدا ہوا ورعول ورہ پیدا ہوا لطف عطا پیدا ہوا ماہ خلیلی پیدا ہوا شان کریمی پیدا ہوا شان عظیمی پیدا ہوا نور چشم پیدا ہوا جمیل الشیم پیدا ہوا پیدا ہوا شیلی دہن مشہور کر دو یہ سخن مشہور کر دو یہ سخن لالا کا داغ جگر نرگس کہے گھل البسر سونے زبان حل پر لاتی ہے وہ رشک قمر آتا ہے وہ ماہ قمر جس کی تجلی دیکھ کر زیباہ گر تاریق قمر بن جائے سورج کی کرن مشہور کر دو یہ سخن مشہور کر دو یہ سخن اور شاق کیا ساما کریں کیا حدیع سلطان کریں جانے فدہ جانا کریں ماں باپ اور خند و زن مشہور کر دو یہ سخن مشہور کر دو یہ سخن شمشاد نے گلزار سے گلزار نے گلنار سے گلنار نے رخصار سے رخصار نے دیدار سے دیدار نے گفتار سے گفتار نے رفتار سے سیکھا ہے شوخی کا چلن مشہور کر دو یہ سخن مشہور کر دو یہ سخن کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکہ کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا طالب بھی مشہود بھی علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراں امیوں میں اٹھایا گیا نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکہ کو سجایا گیا میری آواز میں تازگی اس کی ہے میری انداز میں دل نشین اس کی ہے میری اپنی نہیں زندگی اس کی ہے جس کو مقصود فطرت بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں موسیقی موسیقی